اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک دی شکر الحمدللہ ایک کومنٹ آیا تھا اسی کو لے کے پھر سوال بنا اور وہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے بہت سارے لوگ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کوئی ایسی پریشانی گزرتی ہے کوئی ایسی کسی اپنے پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی بھی ایسا واقعہ کہ جو واقعہ گزرت ہو جاتا ہے لیکن وہ ان کے ذہنوں سے نہیں جو ہے وہ نکلتا اور وہ بار بار اسی ماضی میں جا کے اسی جگہ پہ پھنس گئے ہوتے ہیں اور وہ ریکریئٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹراما کو وہ ایک شیر ہے نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ایڈوائیس ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اس پریشانی سے نکالیں جی بالکل یہ ہے تو صحیح چلی لیں اس کو تھوڑا سا نا ہم شروع سے شروع کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ماضی نہیں ہوتا اس کا حال ہوتا ہے اور اس کا مستقبل ہوتا ہے جیسے جیسے ایج اس کی بڑھتی جاتی ہے اس کا ماضی بڑھتا جاتا ہے اور ادھر سے اس کا مستقبل کا پورشن کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو جیسے بچپن میں اس کا کوئی ماضی نہیں ہوتا ہے اس طرح سے بڑھاپے میں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا مستقبل زیرو ہو جاتا ہے اور پھر پیچھے ایک ماضی لمبا آپ دیکھیں کہ اکثر جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے ماضی میں رہنا بسند کرتے ہیں ان کی کیونکہ کوئی مستقبل کے پلانز ہی نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اب یہ ٹائم آیا ہے اب اس ٹائم کو کل کرنا یہ کچھ حرصہ آیا ہمارے یہاں پر زندگی تو ہم گزار چکے ہیں میں ساری کی ساری اب بس یہ آخری لمحات ہیں ان لمحات میں وہ اپنے ماضی کو یا چہرش کر رہے ہوتے ہیں یا بلیم دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی پھر وہ ایسی باتیں کہا جاتی ہے کہ انسان ساری زندگی چن کیا رہا ہے ایک تو یوں سمجھ لے کہ کچھ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم رگریٹس پچتاوے کہ یہ نہ کیا ہوتا میں نے یہ کیا ہوتا تو آج ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہوتا آپ یہ بھی دیکھیں خالق کے کام ہے کہ وہ آپ کو دس دفعہ بھی بھیجے گے نا یہاں پر تو دس دفعہ آپ سیم اسی رستے سے گزرے لہذا وہ دس دفعہ کی خواہش نہ کریں اس دفعہ میں جو کچھ ملا ہوئے نا اس کو آپ کسی طرح سے اب وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں جو جیسے بڑی محبت نامہ ہوتا ہے بزرگوں سے جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں کہتے ہیں اسی طرح سے ایک والد کی ڈیتھ ہوگی تو بیٹا بڑا زارو کتار رو رہا تھا اور وہ ایک دو دن روتا ہی رہا تو بزرگ آگئے ان کے پاس تو روتا کیوں ہے وہ ان کے والد چلے گئے تو انہوں نے کہا اچھا بتا پھر تو بھی تنہی بھی تنہی والد کے پاس بھیجتے ہیں ایسی کونسی بات ہے تو وہ بچے کو سمجھ میں آگئے کہ بھئی جانا تو ادھر ہی ہے میں نے بھی ادھر ہی ہے جیسے سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ کچھ عرصہ یہاں تم اپنی اولادوں کے پاس رہو گے پھر اس کے بعد تم اپنے والدین کے پاس جا کے رہنا شروع کرتے ہوگی تو یہاں پہ وہ بچے چھوڑ کی جاؤ گے تو آگئے والدین مل جائیں گے ایسی سلسلہ تو چل رہا ہے آنے جانے کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ ادھر ہائیں ادھر رہے ہیں کچھ عرصہ اب یہ جس ٹائم کے آپ بات کریں یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماضی میں کچھ اچھی یادیں نہیں ہیں جس سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے پیچھا چھوڑاؤں کسی طرح سے ماضی کے گناہ ہو سکتے ہیں ماضی کی غلطیاں ہو سکتے ہیں ماضی کے پشتاوے ہو سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ اوورکم کر سکتے ہیں گرو یہی تو کام کرتا ہے آپ کو پھسنے نہیں دیتا وہ کہتے ہیں کہ سرکار ویل صاحب نے فرمایا کہ اپنے غم کو اپنے اوپر اتنا بھی اس کا نفاظ نہ کرو کہ تم سے تمہارا حال اور مستقبل چھن جائے یعنی کہ غم آیا آپ کی زندگی میں کوئی پشتاوہ آیا تو وہ پشتاوہ جو ہے جی اب وہ اتنا تم نے اپنے اوپر اس کا نازل کر لی کہ تم سے یہ جو لمحہ حال کا لمحہ جو تمہارا گزر رہا ہے یہ تم سے گزر نہیں رہا تم سے حال نہیں گزر رہا تو تمہارا مستقبل کیسے اچھا ہوگا اب جن لوگوں کا پیچھے کچھ انسیڈنٹ ہوا لیکن ان کا حال بہت بہتر ہے اب اب ان کا حال جن کا بہت بہتر ہے ان کا یہ جو ماضی ہے وہ آہستہ آہستہ دیمنش ہونا شروع ہو جاتا ہے مٹی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے اس ماضی کے اوپر کہ بھر ٹھیک ہے میں نے اپنے بچپن میں بہت غریبی دیکھی ہے بہت کچھ سہا ہے ہم نے اب مالک نے مہربانی کر دی ہوئے تو اب چلو ہم ان باتوں کو ذکر نہیں کرتا اب حال کی تم دیکھو اور اسی سے پھر آگے تمہارا مستقبل نکل رہا ہوتا ہے جن لوگوں کو اپنے مستقبل کی نوید اچھی ملتی ہے کہ بھئی اب تمہارے اچھے دن آگے ہیں ان کا بھی ماضی جو ہے نا وہ منظم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح کچھا یا ریت کے اوپر جیسے فوٹ سٹیپس ہوتے ہیں نا کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں سہراؤ میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے وہ ہم ہیں تو یہ کون آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ان کا آہستہ آہستہ وہ ریت کے اوپر جیسے لکھیوی بات ہوتی ہے یا ریت کے اوپر فوٹ سٹیپس ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک مالک کی بڑی مہربانی ہوتی ہے سرکار بیسہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا تم بحسان کیا کہ غم جتنا چاہے مرضی بڑا ہو نیند سے پہلے تک ہے سبحان اللہ نیند آگئی ہے تو اب نیند تو نیند کے حوالے اس نیند میں تو تمہیں غم کوئی نہیں آتا اٹھو گے تو پھر دوبارہ شاید وہی سے آپ اپنے آپ کو کنیک کر لیں ماحول کے حساب سے غم وہی کھڑا رہتا ہے اور آپ سوئے رہتا ہے آپ سو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ماں کتنی بچوں کے لئے توجہ رکھتی ہے کتنا دھیر سارا اس کے پاس محبت ہوتی ہے توجہ ہوتی ہے کیر ہوتا ہے سو وہ بھی جاتی ہے بچوں سے غافل ہو کے سو جاتی ہے ہم نے بھی دیکھا جی کہ وہ چھوٹے ہوتے بچے بیٹ سے نیچے گر جاتے تھے تو اب ماں بڑی پھر ہم کوشش کہتے تھے اچھا بیٹ کے سائٹ پر تکیہ لگاؤ کہ ہم تو غافل ہو کے سو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا بچہ کس وقت نیچے گر جاتا ہے تو یہ غفلت کا بھی اپنا احساس ہونا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ بھی کریں تو بہت زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک شخص سرکار وعید صاحب کی محفل ہو رہی تھی اچھا یہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک میں آپ کو وضاحت دے دوں لوگ اکثر نہ وہ ویڈیوز میں پوچھتے ہیں اب سرکار سرکار کس کو کہتے ہیں تو میں بتا دوں کہ ہم سرکار حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ وسلم میں انہیں سرکار واصف کہتا ہوں اپنی محبت سے لیکن سرکار دو عالم جو ہیں وہ سرکار دو عالم ہی ہیں ان کی نسبت سے یہ ہے یہ سارا نظامِ ہستی جو یہ شرائنز بنے ہوئے جو اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہیں ان کی نسبت سے ہی ہم سرکار کہتے ہیں سرکار تو آپ بنا میں سرکار بھی کہتے ہیں بس وہ لوگ جو ہے نا ان کو دیکھیں ایسے لفظوں سے تو صرف بات نہیں بنتی آپ جس عقیدت سے جس لہجے میں بات کریں کہ وہ بات میٹر کر رہی ہوتی ہے عدب سے محبت سے سرکار وائز صاحب کی محفل ہو رہی تھی تو اس میں نا ایک صاحب تھے جو ریٹائرڈ آفیسر تھے تو انہوں نے کہا وائز صاحب آپ کی محفل میں آکے بیٹھے ہیں تو اب آکے ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا زندگی گزارتے رہے ہیں بیروکریٹ تھے بڑے اچھی نسل کے میں زیادہ بیروکریسی کی لائف کی پر بات نہیں کرنا چاہتا لوگ زیادہ تر آگاہ ہی ہیں بہت کم اس میں ہوتے ہیں جو صاف سترے سے ہوتے ہیں باقیوں کے رنگین مزاجیاں ہی زیادہ تر چلتی بھی نظر آتی ہیں تو اس اس محول میں بھی جو اس رنگین مزاجی میں نہ گھسے نا وہ تو بڑے ولایت والی بات ہو جاتی ہے اس کے لیے کہ یار یہ اتنا محول ہوتے ہوئے بھی وہ سادگی سے گزر گیا ہے اس کے اندر بڑی ولایت چھپی بھی ہوتی ہے اور میں نے دیکھے ہیں ایسے آفیسرز دیکھے ہیں کہ وہ یہاں پی سی میں تھا کوئی ٹریننگ چل دی تھی ان کو رہائش دی بھی تھی یہاں پر تو میں اپنے کزن کو ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ واپسی پر نہ وہ میرے سامنے والی کمرے میں دوسرے سیکٹری صاحب رہتے ہیں کی ڈپٹی سیکٹری صاحب رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کھانا لے کے چلتے ہیں وہ اپنی فیملی کو لائے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ پی سی میں کھانا ملتا ہے تو یہاں کیوں نہیں کھا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میرے یقین کریں مجھے خوشی بھی بڑی ہوئی کہ اللہ اکبر ایسے افسر بھی موجود ہیں اس شعبے کے اندر کہ جو واقعی اپنے تنہا کے پر ریلائے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری تنہا ہے اس تنہا میں بچے جس سکول میں جا سکتے ہیں اسی سکول میں جائیں گے کہ ہم یہ کھا سکتے ہیں یہی کھائیں گے جو نہیں کھا سکتے ہیں نہیں کھائیں گے ہم تو وہ الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ سیکسٹری صاحب نے کہا کہ ویسا آپ کی محفل میں ہم پہنچے ہیں نا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ زندگی اصل میں ہے کیا ہم تو گم ہی رہے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شبے غم کٹ بھی چکی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے سبحان اللہ it's never too late it's never too late اللہ کی باہرگاہ میں دیکھیں یہی تو ایک فرق ہوتا ہے عدالت کا اور اللہ کی عدالت کا ہماری بنائیوے عدالت کا اور اللہ کی بنائیوے عدالت کا عام معافی ہو جاتی ہے کہ وہاں معافی ہو جاتی ہے یہاں معافی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں میں معافی والا نظام کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے عدل برابر رکھیں انصاف کریں یہاں پر تو عدل اللہ کے پاس یہ ہے وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے وہ نہ چاہے تو نہ معاف کریں وہ اس کی بے نیازی ہے وہ جیسے چاہے وہ کر لے اس کو تو یہ یہاں پر جب آپ رہتے ہیں ایک صاحب نے اور نے کہا کہ سکر ویسا میں نے ساری زندگی بہت پیسہ گٹھا کیا اب میں سوچتا ہوں کہ غلط ہی کیا اتنا پیسہ میں نے رشوت کہی تھا ظاہر سے بات ہے اور کیا ہونا تھا تو اب میں سمجھ نہیں آسکتی اب میں ان کو جن جن سے لیے میں نے پیسے میں واپس بھی نہیں کر سکتا تو اب میں کیا کروں آپ نے کہا دیکھو اس کا تو بڑا سادہ سیلاج ہے کہ اس رستے میں جو جو انعامات تم نے حاصل کیے ہیں وہ اسی رستے میں ہی اللہ کو واپس کر کے چلے جاؤ کہ اب ان کو نہیں دے سکتے جن کے پاس نہیں ہے ان کو دے دو اس نے کہا جی میں نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا ہوئے تو آپ نے کہا چلو اپنی انکم کا بیس پرسنٹ غریبوں کے نام کر دو کہ تمہاری یہ جو بھی کمائی تھی اس کو کسی طرح سے اب اللہ کے رستے میں استعمال کرنا شروع کرو توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ستر سال کا کفر بھی ہو پیچھے والا تو وہ بھی دھول جاتا ہے ماضی میں کفر رہا ہے ماضی میں غلطیاں رہی ہیں جو بھی رہا ہے آج حال کا ایک کلمہ اور ایک خالص نیت سے اخلاص سے اگر آپ توبہ کر دیں اپنے مالک حضور میں تو وہ غلطیاں ماف فرمانے والا ہے وہ آپ کی ان غلطیوں کو ان گناہوں کو ماف فرما سکتا ہے وہ قادر ہے اس بات کے اوپر تو آپ ان سے جو جو غلطیاں زندگی میں ہوتی رہی ہیں جیسے جیسے معاملات آپ کے چلتے رہی ہیں تو ان ان چیزوں کو آپ اگر آج آپ کو احساس ہو گیا ہے تو آپ مافی مانگ لیں ایک بڑا خوبصورت سرکار بایس آپ کا فکر ہے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل سبحان اللہ ہو سکتا ہے آج کا جو درویش ہے وہ ماضی میں کوئی گناہگاری رہا ہو چور کتب بنتے دیکھے گئے ہیں کئی کئی لوگ اپنی رنگین مزادیاں کرتے دیکھے گئے ہیں لیکن حال میں وہ ان کے بڑے طریقے اب وہ جس نے جو پرانی غلطی کی ہوئی ہے وہ اب وہ نہیں ہے وہ تو گزر گیا نا لمحا تو اب وہ توبہ کر کے اب وہ وہ نہیں رہ جاتا کہتے ہیں بلکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ جیسے ہوتا ہے جس کی توبہ قبول ہو جائے تو وہ بلکل ایسے معصوم ہو جاتا ہے جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کسی کو آپ گناہگار نہ کہیں جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوئے لوگ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا تو لیکن وہ ٹریک ریکارڈ اچھا نہ ہونے کے باوجود بھی اگر فضل ہو جائے اس کے اوپر تو اس کی جو ہے وہ تمام چیز بدل جاتی ہے یکسر بدل جاتی ہے گناہ کی یاد بھی مٹ جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک فارمولہ بتایا کہ جب گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو یادِ گناہ بھی مٹ جاتی ہے سبحان اللہ کہ جو گناہ کیے میں ہے وہ مٹ جاتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہوگی بات کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں انسانوں کے حوالے سے اس کی انسانوں سے معافی مانگ لیں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں اللہ کے حوالے سے اس کی اللہ سے معافی مانگ لیں لیکن پکی نیت سے تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے وہ بدل سکتا ہے بیسے نہیں بدل سکتا کہ اب آپ کہیں کہ وہ انڈو ہو جائے گا that has been done ختم ہو گیا وہ تو ہو گئی ہے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ڈراما سکرین دیکھ رہے ہیں آپ ڈراما ہو چکا ہے وہ فنکار بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اپنے گھر میں یعنی کہ ڈراما ہو چکا ہے ریکارڈ ہو چکا ہے اب وہ ڈراما آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اب وہ ڈراما جب آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اتار چڑھاؤں کے ساتھ آپ کا بھی موڈ سوئنگ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ نیگٹیو رول ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ تو زہر لگتا ہے مجھے یا یہ تو بڑا مصوم بندہ ہے بڑا مظلوم ہے آپ اس کے جو فیلنگز ہیں اس ڈرامے کی اس کے ساتھ آپ کی فیلنگز اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں حالانکہ وہ سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے تو جب آپ وہ ڈرامے کے فیس سے باہر نکلتے ہیں ڈرامہ ختم ہو گیا آپ اٹھ کے باہر چلے گئے تھوڑی دیر بعد آپ نوملائز ہو جائے ہاں ہے تو یہ ٹرامہ ہی نا سارا ہو چکا ہوا ہے اب اس کو اتنا زیادہ تو نہیں سر پہ ٹڑھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ہو چکا ہوا آپ کی ماضی کی فلم بھی ایسی ہے آپ کی ماضی کی فلم ہو چکی ہوئی ہے ریکارڈڈ ہو چکی ہوئی ہے وہ نہیں ہو سکتی اب آپ اس فلم کو اگر بار بار دیکھیں گے اور اس کے وہی نیگیٹیو رولز کو بار بار دیکھیں گے تو آپ دوبارہ اس کے اندر وہی ساری فیلنگز ہیں آپ کے اندر آراؤز ہو رہی ہیں پرانے گناہ یاد کرنے سے آج کے تازہ گناہ ہو سکتے ہیں پرانی محبتیں یاد کر کر کے تو آپ کو دوبارہ محبت ہو سکتی ہے آپ کے پرانے خوشگوار لمحات جو گزرے میں ہیں ان کو آج آپ سوچتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں باغو بہار آؤ جاتے ہیں آپ سارے کے سارے کچھ لمحے وہ جو دوستوں کے ساتھ گزرے میں ہیں آپ یاد کریں وہ ہو گئے سے ہم لوگ مری گئے تھے بڑا مزایا تھا ہم دس گیارہ دوستیں ہم نے یہ کیا وہ کیا آج یاد کریں وہ پرانی آلپمز اب تو خر ختم ہو گیا وہ دور آلپمز والا جب لوگ رکھا کرتے تھے اپنے پاس میں یہ بیڑا غرق کر دی ہے فیس بوک نے اور انسٹا کر رہا ہم نے سارا کچھ ادھر ہی شفٹ کر دی ہے وہ ہمارے پاس آلپم ہوا کرتی تھی کتنے محبت سے نکالتے تھے اور ایک ایک تصویر کو دیکھ لی ہوتے تھے یہ کمھال ہے ایک ایک تصویر وہ جب ہم نے وہ ریل ڈیویلپ کرانی ہوتی تھی کوشش کرتے تھے وہ چھتی نکلن تصویریں بھی چھو کوشش کرتے تھے زیادہ نا وہیں کوئی تصویر ہے فلم ہوتی تھی بڑی احتیاط سے کیمرہ کھولنا تصویر نکالنی فلم جا کے شوق سے ڈیویلپ کرانا ایلپم میں لگانا یادوں کو اپنی اور پھر ان یادوں کو چہرش کرنا پرانی کسی شادی کے اچھے لمحات پرانے دوستوں کے ساتھ کھیچی بھی تصویر میں سرکار ویسہ آپ کی جب کبھی پرانی ایلپم ایسہ اٹھاتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سارا کچھ ایسے جیسے آج لائیو ہو گیا ایک دم سے ایسے مجھے وہ فیل ہوتا ہے تو آپ اس لمحے میں دوبارہ سے آپ اپنے آپ کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں اس پورے دور کے اندر کہ یہ کیا تھا دور جب وہ ایٹی سکھ میں سرکار ویسہ آپ کی کتاب کی تقریبے رونمائی ہوئی تھی نا کرن کرن سورج کی میں اس میں شامل تھا اب اس کے بیج میں جو جو ہوا جب بعد میں تصویریں کھیچیں وہ کیسا محول تھا گھر سے ہم کیسے گئے تھے وہاں پہ کس نے کیا کیا بات کی تھی اس کی جو جو میمریز ہیں وہ بڑی میرے لئے خوبصورت میمریز ہیں میں ان کو جب بھی یاد کرتا ہوں یا جو وہ باتیں جو اس دور میں سرکار ویسہ آپ نے مجھ سے کی تھی یا جو جو جھاڑا تھا مجھے جن جن باتوں کی اوپر میرے لئے تو بڑا توشہ ہے خزانہ ہے وہ میرے لئے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں ان کو یاد کرتا ہوں لیکن افسوس ان لوگوں کے لئے ہے کہ جنہوں نے اپنے ماضی میں سے صرف کانٹے کا ٹھیک کی اب یہ بھی ایک مزاد کی بات ہوتی ہے کہ پھول بھی موجود تھے وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھے اچھی باتیں تھیں وہاں پر لیکن لوگ ان کو نہ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے وہ شاید اپنے آپ کو بڑا سمپتی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس دن ایک خاتون آئی یہ بالکل مجھے بات یاد آگئی اور میری تو بالکل زبان کو تالہ ہی لگ گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی بہت زیادہ گلہ کر رہی تھی تو میں نے کہا بہرحال آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں تو کہتی ہیں کس چیز کا شکر ادا کروں یہ ان کا جو انداز تھا نا تو میرے بالکل میرا زبان تھی نا وہی لاک ہو گئی مجھے سمجھ کہ میں ان کو کیا بولوں وہ انداز ان کا ایسے تھا جیسے اللہ نے ان کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں کیا حالانکہ تھوڑا غور کریں تو سب کچھ ہی اچھا ہے سب کچھ ہی اچھا ہے جو کچھ پیچھے گزرا ہوئے فرق کہاں پہ آتا ہے جس کو سرکار کہتے ہیں کہ غم کیا ہے غم کی ڈیفینیشن جو سرکار ویسا بتاتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے اب جہاں جہاں پر آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک رگریٹ میں یہ ایک چیز یہ بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کچھ نہیں ہوا اور یہ ایک رگریٹ بن گیا تو اگر وہ یہ سوچے کہ میں نے یا اللہ تعالیٰ خالص نیت سے میں نے یہ اس کے لئے پر کوشش کی تھی اس فرق کے لئے پر کام کرنا میں نے شروع کیا تھا یہ پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو تیری مرضی میری بسات میں جو کوشش تو نے مجھے کہی تھی وہ میں نے دل و جان سے بھرپور کوشش کی ہے اس کو ایسے کرنے کے لئے ویسا نہیں ہو سکا اب تیری مرضی دیکھیں یہ سب باتیں سمجھنے کے لئے تقدیر کے فلسفے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے انسان امنی زندگی پر راضی کیوں نہیں ہوتا کیونکہ زندگی سے وہ کچھ اور چاہتا ہے زندگی سے کچھ اور دہری ہوتی ہے کیا ہر بندہ کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا چاہ رہا ہوتا ہے جو بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کس کرپ سے گزرے ہوئے ہیں ہم لوگ کبھی گزرے ہونا تو وہ پروٹوکول والے دی جو منسٹر صاحب یا چیف منسٹر صاحب جا رہے ہوتے ہیں آگے بھی جو دن دن پروٹوکول والی گاڑی ہیں تو سرکار بیسا آپ کہتے تھے یہ بڑے مجبور لوگ ہیں اللہ اکبر کہ یہ جو ہے نا ان کی کوئی پرائیویٹ لائف ہی نہیں ہے ان کی کوئی پرائیویس ہی نہیں ہے یا ٹریور ساتھ بیٹھا ہوگا یا کوئی گرنمن ساتھ بیٹھا ہوگا یا کچھ ہوگا تو یہ ازاد زندگی بھی نہیں ہے گزار سکتے ٹیلی فون اپنی مرضی سے نہیں سن سکتے کتنے بیچارے مجبور لوگ ہیں ہمیں تو بڑی موج ہے ہم تو جہاں مرضی کھڑے بھی بھلے کھالیں تو یہ ازادی بھی بڑی ایک نعمت ہوتی ہے آپ جتنا جتنا وہ شہرت کے دام کے اندر پھستے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنے ہی مجبور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ہم جو کچھ زندگی میں چاہ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے وہ پتہ نہیں ہمارے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں بہتر تو ہم جب وہ نہیں مل رہا ہمیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا یہ ہم نے اس کی بڑی کوشش کی تھی میں نے سی ایس ایس کیا میں چاہتا تھا کمیشنر آف راول پنڈی میں ریٹائر ہو جاؤں اوہ میں میرے سی ایس ایس ای کلیر نہیں ہوا تو جب نہیں تمہارا کلیر ہوا یا تمہاری ایفرٹ کمزور تھی یا تمہاری ایفرٹ پوری تھی اور اس کے باوجود تمہیں ریزرٹ نہیں ملا تو وہ چیز دیکھو جو اللہ نے اب تمہارے لیے رکھی ہے وہ کیا ہے تمہارے والیے پاس اس لئے سرکار فرماتا تھا کہ دیکھو یہ جو یہ جو تین ادوار ہیں ماضی حال مستقل یہ تین خیال ہیں ماضی اس وقت میں جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں اس لمحے میں ایک خیال ہے کیونکہ وہ پیچھے گزر چکا ہوئے مستقبل ابھی ہونا ہے ابھی وہ ہونا ہے تو وہ بھی میرے خیال میں ہے تو پھر میرے پاس ہے کیا وہ بھی خیال ہے تو وہ بھی خیال ہے تو پتہ چلا کہ تو ہے تو صرف حال ہے اب یہ جو حال ہے نا یہ جس نے حال کے اوپر شکر ادا کیا اس کے دونوں خیال ٹھیک ہو جائے گا اس کا ماضی کا خیال بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کا مستقبل کا اس لمحے میں جس نے شکر نہ نہ ادا کیا اس کا ماضی بھی خراب اس کا مستقبل بھی خراب اوہ جہ سرکار ویسا فرماتا تھا کہ خوش نصیب انسان کون ہے جو اپنے نصیب پر خوش نصیب یہ آج کے آج کے اس لمحے یہ ایک لمحہ جسے جو گزر رہے ہیں یہ جہان نو کا پیامبر ہے آنے والے جہان کا یہ پیامبر یہ لمحہ اس لمحے میں اگر آج تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تمہارا ماضی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تمہارا مستقبل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے ہم موجودہ لمحے پر راضی نہیں ہیں سرکار ویسا فرماتا ہے ہر انسان وہ بننا چاہتا ہے جو وہ نہیں ہے اللہ حافظ جو وہ ایکزسٹ کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ کچھ بننا چاہتا ہے اللہ نے اس کو جس حال زبان میں اس کو پیدا فرمایا ہے وہ اس کے علاوہ کچھ بننا چاہ رہے ہیں اب وہ جو کچھ الادہ بننے کی خواہش میں ہے وہ اس موجودہ زندگی سے وہ لڑے ہیں اور اس لڑائی کے اندر وہ کبھی نہیں جیت سکے گا اور وقت بھی گزرتا جائے اور وقت تو ایسے جیسے ہاتھ میں سے وہ ریت کو جتنی زور سے پکڑے ہوتے ہیں ریت اتنی تیزی سے ہاتھ سے آپ کے نکل رہی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم اس لڑائی میں سارا وقت ہم ضائع کر چکے ہیں ہم نے موجودہ لمحے کا شکر نہیں ادا کیا اچھا اب یہ تو ہوگی وہ باتیں ہیں کہ جس میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ مجھ سے زندگی میں یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کے میں نے آپ کو دو چار حل بتا دی کہ مجھ سے زندگی میں غلطی ہوئی آج آپ کے پاس موقع ہے توبہ کر لیں کوئی پیچھے حرام کٹھا ہوا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں کسی انسان کا آپ نے دل دکھایا ہے کسی کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے تو چاہ کے اس سے معافی مان لیں آپ نے جو اپنے ماضی میں غلطیاں کی ہیں دیکھیں جو تنہائی کی غلطیاں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ سے معافی مان لیں جو لوگوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے یا دھوکے دیئے ہوئے یا فراد دیئے ہوئے ہیں آج آپ جا کے ان سے معافی مان لیں ان انسانوں سے تو آپ کے کئی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں وہ جیسے سرکار وآیس صاحب فرماتے تھے ایک بندے کو آپ نے کہا کہ تم جاؤ جا کے اس شخص سے معافی مان لیں تمہاری معافی ادھر پاسی گی وہ نہیں تمہیں معاف کر رہا وہ اگر تمہیں معاف کر دینا تمہارا اگلا سفر آسان ہو سکتا ہے تو اس نے کہا میں تو اس کے پاس گئنی معافی مان لیں یہ تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ جاؤ اس کے پاس تمہاری معافی اس کے پاس پسی ہوئے تم نے اس شخص کا دل دکھایا ہے جس کا دل دکھایا ہے جس کے دل سے وہ آہ نکل رہی ہے وہ تمہارے اس حال کو بھی خراب کر رہی ہے تمہارے مستقبل کو بھی خراب کر رہی ہے تو جاؤ اس سے جا کے معافی مانگ لو تو وہ بندہ کیا جا کے تو معافی مانگ کے آیا اب اس نے معاف کیا نہیں کیا اس کو دل میں ایک راحت ملنی شروع ہوگی کیا آپ پاتے ہیں اتنا آسان کام تھا معافی مانگنا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ صرف اندر کی جو میں ایک ہے نا میں وہ کہتا ہے پھولاں دا تو اتر بنا او دے وچو کٹ دریہ اس دریہ بچ گوتے لا مچیاں مانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بونی مکڑی جا کے اپنی میں مکا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اندر کی میں نے اس کو پسایا وہ ہوتا ہے کہ یار غلطی کی ہے میں نے میں کیوں معافی مانگو پھر یہی لوگ کہتے ہیں وائی می میں کیوں میں آگئی تھا میرے ساتھ ہی کیوں پھر میرے ساتھ ہی کیوں اس لئے کہ تو نے اپنے ساتھ کی ہے یہ اس لئے تو دیکھیں قرآن پاک بھی فرماتا ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ راحت چڑی گئی ہوتی ہے سبحان اللہ اس کے مفہوم کو سمجھیں کسی طرح سے تکلیف آپ کو اس لئے ہوئی کہ وہ بات آپ کی مزاج کی نہیں تھی آپ کو اس لئے تکلیف ہوئی یوں سمجھے اللہ نے آپ کو آپ کے مزاج کے شر سے بچا لیا سبحان اللہ 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 کتنے خطرناک پلیننگ سے ان کی کتنے خطرناک ارادے تھے کتنی خطرناک باتیں تھی ان کے ساتھ اللہ اللہ ماف کرے ان کے ارادے نہیں پورے ہوئے تو جب وہ بڑے ہوئے تو تھوڑے سے آگے گئے تو ان کو بچے جائے شکر ہے اللہ اللہ تو نے ہمیں ہمارے ارادوں میں کامیاب نہیں کیا ورنہ ہم تو برباد ہی ہو گئے ہوتے ہیں اے اللہ مجھے میری دسترس سے بچا میری دسترس سے بچا میری کر سکنے کی جو صلاحیت ہے نا یہی تو سارا کام خراب کر دیتی ہے کیونکہ اس کی پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے نا وہ حضرت کی سرکار کی آڈیو میں وہ ایک شخص ان کو جو ہے کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے تو سرکار نے کہا تمہیں اصل میں اللہ سے ڈر نہیں رہا اللہ نے تمہیں کلم پکڑایا تھا کہ لکھو اپنا نامہ اعمال لکھو اب جو تم لکھ چکے ہو نا تمہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ ڈیلیڈ بھی کر سکتا ہے اور اوور رائیڈ بھی کر سکتا ہے اوور رائیڈ بھی کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے سرکار باز صاحب فرماتا ہے دیکھو کہ تم پتے جہنم کیا ہے جہنم یہ ہے کہ تمہیں تمہاری فلم دکھائی جائے گی اللہ اکبر تمہیں بٹھا دیا جائے گا اور تمہاری زندگی کی فلم تمہیں دکھائی جائے گی دیکھو تم نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ سرگار کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو زخمی کیا ہوا ہے خود سے اب تو کم از کم اس کو اللہ کے حوالے کر دو شاید ادھر کوئی رپیئر ہونی شروع ہو جائے ہم نے اپنے عمال سے اپنی زندگی کو زخمی کیا ہوا ہے جو کچھ ہم نے ماضی میں کیا ہوا ہے اس کو کہیں یا اللہ تعالی استغفراللہ میں نے جو کچھ کیا ہے معافی کر دے مجھے پاس لیکن یہ جس کو اللہ تعالی جس پر رحم کرتا ہے یہ معافی کا خیال بھی اسی کو ہی آتا ہے ورنہ تو یہ مرتے دم تک آنکھ نہیں کھلتی غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے تو پھر کیا نکلنا ہے اس کے پاس میں وہ قرآن آیت میرے سامنے آئی تو بڑی سخت آیا تھی تو پہلے میں گھبرا گیا کہ ظالم سخت ہے اکثر لوگوں سے ظلم ہو جاتا ہے تو آیت ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے ظالم جو ہے نا کہ ظالم کا نہ کوئی یار ہوتا ہے نہ کوئی مددگار ہوتا ہے لیکن آگے اللہ تعالی نے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جن تم لوگوں سے اگر ظلم ہوا تو تم اگر اپنی اس برائی کو نیکیوں سے ریپلیس کرو گے تو میں بخشنے والا ہوں یعنی کہ اگر غلطی ہو گئی ہے ظلم ہو گیا ہے تو ابھی آج سے اپنی اس بدی کو اس برائی کو نیکی کے ذریعے ریپلیس کرنا شروع کر دو اور اللہ سے پھر اچھے کی امید رکھو صحیح بات ہے وہ جیسے سرکار نے فرمایا تھا نا کہ جو کچھ آپ نے غلط کیا اس پہ تو آپ معافی مانگتے ہیں جو کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے اس پہ بھی آپ معافی مانگ لیں ان کی طرف سے بھی مانگ لیں سبحان اللہ بالکل نئی بات یہ اس انگل سے نا کہ جو لوگوں نے برا کیا ہے میرے ساتھ میں بھی ان کی طرف سے معافی مانگتا جو کچھ میں نے کیا وہ تو معاف فرما میرے مالک جو لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ان کو توفیق ہے یا نہیں یہ مجھے توفیق مل رہی ہے تو ان کو بھی معاف فرما جس نے عام معافی اللہ سے مانگنی شروع کر دی اس کے اپنی معافی تو پکی ہو گئی باقی ہیں پھر بکھے جائے گا جو سورت اب دیکھیں جیسے اب بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہوں کسی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ آپ کبھی ہو سکتا ہے حالانکہ آپ غلط گاڑی نہیں چلا رہے تھے آپ بالکل صحیح احتیاط سے گاڑی چلا رہے تھے غلطی کی دوسرے نہیں اس لئے سرکار باید صاحب کو فرماتے تھے کہ اپنی زندگی میں یہ وہ گنجائش رکھا کرو کہ دوسرا اگر غلطی کرے تو بھی تمہیں نقصان نہ ہو سبحان اللہ اتنی گنجائش ضرور رکھا کرو سبحان اللہ دوسروں کو اتنی غلطی کی گنجائش دے دو زندگی میں اتنا غلطی کا موقع دے دو کہ اگر وہ غلطی کریں بھی تمہارا اس سے اتنا ڈسنس ہونا چاہیے کہ وہ تم تک تمہارا ایکسیڈنٹ نہ کر سکے اب یہ تھوڑا سی گنجائش دے کے کسی کے ساتھ اتنا بھی بغل گیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں جو ہے نا بڑا میری اپنے ساتھ بس بہت زیادہ یہی بات کہ قریب ہو جاتے ہیں آپ بہت ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں تو یہی جو ہے میں اس سے گزر رہا تھا زخم تازہ تھا تو وہی سرکار کا فکرہ کہ دوست کی بے وفائی کا گلہ کرنے والے گلہ اپنی اکل کا کیوں نہیں کرتے جس نے دشمن کو دوست کہا تھا یعنی کہ کیوں اس کو اتنا قریب لائے تھے کہ آپ دیکھو کیا ہو گیا تمہارے ساتھ تو یہ جو ہے نا ڈسٹنس رکھنا بڑا ضروری ہے یہ بڑا ضروری ہے یہ موقع آپ خود فراہم کر رہے ہیں بیسیکلی وہ گنجائش نہ دے گے تو اب دیکھیں کہ بعض اوقات زندگی میں ہاتھ ساتھ صرف آپ کی وجہ سے نہیں ہوتے کسی دوسرے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو نہ دیکھو جس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں اس کی لکیروں کو بھی دیکھو وہ دو بھی فرق پہتا تھا ایک بندے کی لکھی ہوئی ہے کہ گھر سے آج اس کی ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو دعا کریں کہ اللہ طرح وہ دوسرا میں نہ ہوا مہربانی ہے اس کا ایکسیڈنٹ اگر ہونا ہے کسی کے ساتھ اس کو تو بچا لیں لیکن ایسا ہو جاتا ہے آپ کے ماضی میں اس ساری چیزیں آپ نے نہیں کی بھی ہوتی کئی چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہیں آپ کے معاملات سے گزر جاتی ہیں جیسے حضرت بابا فرید گنجی شکر رحمت اللہ تعالی ان کے حوالے سے ایک واقعہ منصوب ہے کہ سفر حجاز کو جا رہے تھے تو رستے میں کوئی طفان آیا تو ان کے اونٹ کی ٹانٹ اٹھ گئی کوئی سلوپ میں تیزی سے گیا تو کچھ ہوا تو اونٹ کی ٹانٹ اٹھ گئی انہوں نے مسلحہ بچھا دیا انہوں نے کہا یا اللہ تعالی میں اتنے نیک سفر پہ جا رہا ہوں یہ اتنا برا منظر مجھے دکھایا ہے کیوں ہیں یا تو اب ایسے اونٹ ٹھیک کر رہی نہیں تو میں تو یہ واپس چلے وہ کہتا ہے اللہ تعالی نے اونٹ کو شفاہ دی بھی کھڑا ہو گیا تو اب یہ بہت زکات ایسے مناظر بھی آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں جو آپ کے پاس کسی ٹراما کی شکل میں رہ جاتے ہیں بڑے ایسے واقعات ہوئے اللہ تعالی معاف فرمائے جو کچھ ماحول چل رہے ہیں جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہیں بچے اپنے سامنے کچھ زیادتی ہوتے بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے ٹراما چائلڈ نگلیکشن پرابلمز چل رہے ہیں کہ ان کو بچپن میں ماں باپ کا پیار ہی نہیں ملا اور یہ والا وہ دور ہے جس میں سے گزرنے کے بعد یہ بچے بہت زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ ابا بھی موبائل تلگیا تو ماں بھی موبائل تلگیا ان کو ان کی سوشل لائف نے اتنا زیادہ گھیر رکھا ہے کہ وہ جناب بچے کو بھی موبائل دے کے تو وہ کہیں گی نظر آ رہے بلکل ایسی ہم سے جو پہلا والا دور تھا اتنی ہیپننگ تھی نہیں تو ماں باپ کی انگولمنٹ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی تھی پھینٹا پھونٹا بھی لگا دیا بچوں کو اب تو وہ آپ کے جو نئے نورمز بن گئے ہیں نئے اصول بن گئے ہیں اس میں سے تو وہ بچوں کو جناب آپ زیادہ ڈانٹ نہیں سکتے زیادہ یہ نہیں کر سکتے اس لئے وہ بابا بھی کہتے ہیں کہ اچھے چلو چائلڈ نگلیشن بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے چائلڈ اپیوس ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ زندگی میں حادثہ ہو جائے آپ کے سامنے کچھ بم پھٹ جائے خدا نہ خاصتہ تقریب کر رہی ہو جائے آپ کے سامنے کسی نے کچھ کوئی چاکو مار دیا آپ کے سامنے بیڈ سینز ہو گئے ہیں کسی ایکسیڈنٹ آپ کی ذات کے پر اتنا زیادہ وہ شروع ہوئے تھا آپ تو جانتی ہیں یہ سارا جو پی ٹی ایس ڈی جس کو آپ بولتے ہیں جی کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور اب یہ آپ کے میڈیکل میں اس کا بہت بڑا ایک چنک موجود ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں پھر آپ تیرپی کاؤگنیٹف تیرپی ہوتی ہے کاؤنسلنگ ہوتی ہے میڈیسنز بھی یوز ہوتی ہیں کچھ پی ٹی ایس ڈی تو بڑی کچھ عرصے کے بعد ٹائملی خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن کچھ ہے کہ ان کو پھر پراپر اگریسیف ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس سے بڑی جو ہے ان پیشنٹس کی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے قولیٹی آف لائف افیکٹ ہوتی ہے ڈر لگنا نائٹ میئرز وہی منظر ان کے سامنے بھار بھار آ رہا ہوتا ہے اور وہ اسی منظر کی جو حیبت ہے وہ اس کو اس وقت بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں اب میں نے دیکھا کہ یہ جو بچے بچیاں اس پورے دور سے گزری ہیں اور اس ٹرامے کے ساتھ ہیں ان کو زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک کمیسی رہ گئی ہوتی ہے تو کچھ تو ہوتے ہیں جو بچ بھی جاتے ہیں اس میں سے یعنی کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ غریقے رحمت کرے ان کو منو بھائی منو بھائی کی ایک زندگی کے اندر ڈیسیبیلیٹی تھی میں تو نہیں کہتا وہ خود ہی کہتے تھے کہ وہ سٹیمرنگ کرتے تھے بات کرتے ہوئے حقلانہ جس کو بولتے ہیں اب وہ اتنے بڑے رائٹر تھے اتنے خوبصورے ڈرامے تھے ان کے بولتے بھی بڑا اچھے تھے اور ایک بڑا خوبصور مزہ بھی ہوتا تھا لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا پروگرام اس کے بیچ میں وہ اینکر نے پوچھا کہ منو بھائی یہ بتائیں کہ یہ لفظ پراتھا ہوتا ہے یا پرونٹھا ہوتا ہے تو منو بھائی نے کہا یہ گی پر منصر ہے آپ دیکھیں کتنا انٹیلیکچل جوا ہے تو وہ اب وہ جب سٹیمرنگ تھی نا ان کے پاس تو ایک دن وہ سرکار واہ صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے اندر ایک ڈسیبیلیٹی محسوس کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈسیبیلیٹی والے جو لوگ ہیں میں ان کی مدد کروں اب یہ بھی ایک اس کو نا اوور کم کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زندگی کے اندر کوئی حادثہ ہوا ہے اب آپ ان لوگ ہی مدد کے اوپر لگ جائیں گے جن کے ساتھ حادث ہوئے اب آپ ان کی مدد کریں گے ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھیں گے ان کی بات سنیں گے اس کے سکیرسٹی بھی نہیں ہے اب وہ والی اب تمہارے ہمت والے ہو اب تم دیکھو اب تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تم اس سے پاورلیس تھے تم اس سے مجبور تھے تم یہ تھا جو بھی اس کی کہانی ہے وہ اس کو سنتے ہیں اس کو کھڑا کرتے ہیں اس کے مزاج کو بناتے ہیں تو انہوں نے منو بھائی نے کہا کہ سرگار میں چاہتا ہوں کہ میں ایک فاؤنڈیشن منا ہوا ایسی کہ جس فاؤنڈیشن میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جن کے اندر کوئی زندگی کے اندر ڈیسیبیلیٹی ہے کچھ ایسے ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا منو بھائی پھر آپ ایک کام کریں آپ نہ فاؤنڈیشن نہ بنائیں آپ کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ جوڑ جائیں جو کام کر رہی ہے آپ اپنی پسند سے کوئی فاؤنڈیشن ڈھوڑ لیں اور اس کے ساتھ جوڑ لیں تو انہوں نے اس وقت پھر وہ سندس فاؤنڈیشن کو جوائن کیا تھا جو یہ لکومیا تھلسیمیا اس طرح کی جو بیماری ہے جن کی بلڈ ٹرانسفیوشن ہوتی ہے یا کچھ ایسے چینجنگ ہوتی ہے ساری وہ پھر ساری زندگی نہ پھر اس کے ساتھ ہی رہے بلکہ ہمارے جب کبھی بھی کسی سیمینار میں آتے تھے تو اپنے گفتگو کرنے کے بعد پانچ ساتھ منڈ نہ سندس فاؤنڈیشن کو ضرور دیتے تھے ان کی سپیچ سے مجھے بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں جنت کا کیا سوچ رکھا ہے مجھے میری جنت ان بچوں کی آنکھوں میں نظر آتی صحیح بات جن کو زندگی مل رہی ہے تو ان کی اب زندگی کا یہ کاؤز بن گیا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں گے جو کسی نہ کسی زندگی کے ٹراما سے گزرے ہیں کچھ جس کے اندر ڈسیبیلیٹی ہے کچھ کمی ہے تو ان کو یہ والا شعبہ اچھا لگا اب ان کی نسبت سے پھر آگے جتنے ٹی وی آرٹسٹ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بھی سندس فانڈیشن کے اشتہار کے اندر وہ نظر آتے ہیں تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو زندگی میں پیچھے کچھ نہیں ملا آج ان کو اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو وہ پھر خدمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جن کے ساتھ کچھ زندگی میں کہ آپ کے ساتھ زندگی میں اگر کچھ بیڈ ٹھنگز ہو گئی ہیں جو آپ نے نہیں کی پہلے تو ہم بات کر رہے تھے جو آپ نے کی ہیں آپ نے ظلم کیا ہے آپ نے رشوت لی ہے آپ نے گناہ کیا ہے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کے طریقے میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کیسے کیسے ریکٹیفائے ہو سکتے ہیں اب یہ تو آپ نے نہیں کیا سٹیمرنگ تو اللہ کی طرف سے آئیتی ہے کوئی بچہ ڈیسیبیلیٹی میں آتا ہے ہمارے ایک حافظ صاحب تھے یہاں پر پرانی نارکلی پہ ہوتے تھے حافظ صاحب نابینا تھے اور وہ ایسی زبرتست اردو پڑھایا کرتے تھے کہ اردو پڑھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی بچوں کے بیٹھنے کی ایم ای لیول کے بچوں کو وہ اردو پڑھایا کرتے تھے بی لیول کے بچوں کو وہ اردو پڑھایا کرتے تھے انہوں نے اپنی اس ڈیسیبیلیٹی کو ڈیسیبیلیٹی مانا ہی نہیں اس کے اندر ہی زندگی کے اندر ایک نئی چیز انہوں نے پیلا کر دی کتنے بلائنڈ لوگ ہیں نابینا لوگ ہیں بڑا کمال کا پیانو بھی جاتے ہیں جناب ایسا خوبصورت کہاں کی کہاں بہت رہ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر زندگی کے اندر ہو گئی ہے زندگی کے اندر کوئی باتیں ایسی ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آج آج وہ لوگ پتہ کون لوگ رگریٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس آج کوئی قوز نہیں ہے جن کے پاس آج کوئی موٹیو نہیں ہے ویلے جنگے نا خالی دماغ ہے تو خالی دماغ بیٹھ کے کیا کرے گا وہ نہیں بس 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 یہ کیا اس نے میرے ساتھ وہ کیا اور آج جس کو قوز ہے نا فرس کیا جی وہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور وہ آپ کی جاب والے نے کہا ہے سویر تو شام تک اے وی فائلہ میں تو تیار کر کے دے رہنے اگر تم نے مجھے یہ فائلے نہ دی شام تک تو تمہاری جو ہے نا ترخواہ کٹ لینے یہ کر لینے وہ اب بیٹھا وہ فائل سیدھی کر رہا اسے پوچھو تیرے سکول کی فرانے ٹیچر سائٹ ہو جا مجھے کام کرنے میں ترخواہ کٹ رہی جس کو یہ احساس ہو جانے کہ وقت کٹ رہا ہے اللہ اکبر وقت تھوڑا رہ گیا ہے دھاگہ کٹ جانا ہے کسی بھی وقت وہ کہتا ہے اچھا زائع ہو گیا اس کو تو بچا لوں کسی طرح سے وہ کہتا ہے ایک بندہ تھا وہ بنا رہا تھا گھاس کی رسی تو گھاس کی رسی بنا رہا تھا بنا بنا گیا اسے پیچھے رکھتا جا رہا تو پیچھے بیٹھا ہو تو اس کا گدہ وہ رسی بنائی جا رہا تھا گدہ پیچھے چھپکے سے کھائی جا رہا تھا جب وہ ساری رسی بنا چکا تو پتل چلا کہ وہی رسی اس کے ہاتھ میں جو اس کے ہاتھ میں باقی تو گدہ کھا گیا ساری کی تھی تو یہ گدہ وقت ہے یہ آپ کے وقت کی رسی کھا جاتا ہے آپ کے پاس انڈ میں اتنے ہی ہوتا ہے جتنے آپ کے ہاتھ میں موقع پر موجود ہوتا ہے that is your life اب اس کو جس نے مان لیا نا اپنی زندگی کے اندر کہ یہ میرے پاس حاصل جمع برابر یہ جو کچھ ہے یہی ہے اس کے لیے بڑی آسانی ہے کہ یہ موجودہ لمحی کے اندر میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں یہی لمحہ ہے کرنے کے لیے باقی دونوں کے خیال ہیں ایک ماضی کا خیال ہے اور ایک مستقبل کا خیال ہے جس کا حال اچھا ہے اس کا ہر خیال اچھا ہے جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے تو یہ کام کرنے والا ہے وہ ہے خیال کے اوپر کام کرنا تب ہی آپ ماضی کی یاد سے کہتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی مہویت مل جائے منم مہوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم شدم غر کے خیالے او نمی دانم کجا رفتم خدا خود میرے مدلس بودھ اندر لا مقا خسرو محمد شم میں محفل بودھ شب جائے کہ من بودھ پتہ نہیں ایک مہویت آپ کو مل گئی ہے اب نہ کہیں نگاہ ہے حسن کی جلوہ گاہ میں یا تو جس کو یہ مہویت مل جائے نا اوہ پھر ازاد ہو جاتا ہے ماضی کی ساری غلطیوں سے ازاد ہو جاتا ہے اس کو مستقبل کی بھی کوئی خاص پر وہ موجودہ لمحے کی مہویت کے اندر گم ہوا بہتا ہے یا تو جس کو یہ مل جائے نا چیز یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی مہویت ملنا آپ کہتے ہیں وہ نہف نہیں ضروری نہویت نہیں مہویت جس کو یہ مل جائے نا کبھی زندگی کے اندر وہ پھر بڑا کمال اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کاؤز مل گیا اس کو لائف چلانے کا کوئی موقع مل گیا اس کو کوئی خیال مل گیا کوئی آگئی مل گئی کوئی مہویت اس کو کسی خیال کے اندر سے مل گئی اب وہ مہویت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی اور خیال آنے نہیں دیتی جس کسی کو عشق مل جائے زندگی کے اندر اس کے اگلے پیشلی ساری چیزیں ویسی جلگی ہوتی ہیں عشق کی آگ ہی ایسی جلگی ہوتی پرانی یادیں وہ ویسی جل جائے بری باتیں ساری جل جاتی ہیں وہ اب اس کو ایک ہی مہویت ہے عاشق ہے اور معشوق ہے اور زندگی ہے اور اللہ ہے اللہ کے حبیب ہے ان کا رستہ ہے ان کے رستے پر جو بیڈ ٹھنگز بیڈ ہیپنز جو کچھ ہو چکے میں وہ ماضی میں ہے ان سے اگر کچھ سیکھنے والی بات ہے تو سیکھ لو ونہ ان کو ہر وقت سر کے اوپر سوار رکھنے سے آپ موجودہ لمحے کو ضائع کریں آپ وہ رسی جو گدہ کھا رہے ہیں آپ اس کو بنا بنا کے دیے جا رہے ہیں اور آپ کا زندگی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ کا بچے گا بات تو اس کے پر بہت لمحے ہو سکتی باہر صرف یہی چار باتیں سمجھ لیں کہ جو کچھ حاصل کیا ہے اس رستے میں سے گناہ کے رستے میں سے وہ اللہ کی راہ میں واپس کریں ظلم کیا ہے کسی انسان کے ساتھ انسان سے معافی مانگ لیں بلکہ جس کسی نے آپ کے ساتھ بھی گناہ کیا ہے تو اس کو بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کریں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو بھی معاف کریں کسی کی رنگینیاں ہوتی ہیں گھر میں بیٹی آجائے اس کی ساری رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں سمجھ آئی سمجھ نہیں ہے ہی پہلے زندگی کے اندر کے جناب وہ بیٹی ہوتی گیا ہے جس کی بیٹی آئے گی اس کو سمجھ میں آئے گی کہ میں تو عورت کو پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھتا رہا ہوں بیٹی کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے سبحان اللہ اب جس کو یہ خیال مل گیا اس کا وہ پیچھے کا سارا ماضی جو تھا نا دھندلا ہوا تھا وہ کلیر ہو گیا اس کو غلطی کا احساس ہو گیا وہ اب توبہ طائف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والوں میں سے زندگی میں کوئی حادثہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس حادثے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس حادثے کو بار بار یاد کرنے کے لئے زندگی کے اندر کوئی قوز مہویت کوئی ایسی چیز حاصل کی جائے کسی پرپس لائف کا لیں کسی گرو کے پاس بیٹھے ہیں کسی گرو سے کوئی بات سیکھیں جیسے یہ پی ٹی ایس ڈی کے لئے آپ کو ڈاکٹر چاہیے وہ آپ کو تھیرپیز کروا رہا ہے تو وہ سمجھ لیں آپ کو کوئی ذکر کروا رہا ہے اب وہ اگر آپ کے کوئی ایکسسائجز کروا رہا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو اللہ کے رسے کی طرف کہیں لگانے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تو میں گورے ڈاکٹرز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کراتے ہیں کہ شکر ادا کرو بلکہ اس دن میں سکار کی آوڈیو سن رہا تھا پہلے ایک آوڈیو تھی جس میں یقین وسوسے کی نفی کرتا ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ کلیہ کے جو جتنا گلا کرتا ہے اتنا اس کا وسوسہ بڑھتا ہے جو جتنا شکر کرتا ہے اتنا اس کا یقین بڑھتا ہے تو یہ اگر آپ بار بار گلا کر رہے ہیں تو وہ وسوسے آپ کا کدھر پیچھا چھوڑیں گے وہ تو بسیرہ کر لیں گے بلکل ایسی ہے شکر کریں گے تو معاملات ہینڈل ہو جائیں گے بلکل تو بس پھر یہ اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو آپ زندگی میں یاد رکھ لیں اور کوشش کریں کہ اگر خود سے نہیں حل ہو رہا ہیلپ سیکھ کریں اس کو برا نہ محسوس کریں مایوب نہ سمجھیں ہیلپ لینا بڑی اچھی چیز ہوتی ہے یہاں پہ ہیلپ دینے کے لئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گرو بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرانے لوگ واقعات بتانے والے بیٹھے ہوئے تو ہیلپ سیکھ کریں گے اپنی میں کو توڑیں گے تو پھر کوئی بات آپ کو سمجھنے ہیں خان اللہ جب تک اللہ کی رحمت سے پر امید ہو تو خاموشی سے وہ مشکل وقت گزارتے جاؤ لیکن جیسے ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگو تو چیخ مار دو یہ اس دن سرکار کی جو ہے وہ آڈیو میں یعنی کہ ہیلپ سیکھ کرو ہیلپ سیکھ کرو کہ جب اللہ کی رحمت سے نہ امید ہونے لگونا کیونکہ اس کی آپشن نہیں ہے بلکہ بس یہ رحمت کے سائے میں رہے ہیں آپ لوگ تو اس میں ہی فضل ہے اس میں ہی کرم ہے اس میں ساری بات ہے جزاک اللہ خیر کوئی بھی ٹاپک جس کیوں پر آپ ہم سے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ضرور کومنٹ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم